جی کے دونوں دڑوں کے ساتھ ایک طویل مدت کا تعلق ہے وہ دائم بازو ہے یا بائم بازو ہے ہم نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے اور صحافتی برادری کے حقوق کے تعافیٰ کے لیے جہاں بھی ضرورت بڑی ہے ہمیشہ ان سب کے ساتھ تعاون کیا ہے ابھی سلوان غنی صاحب نے چیمہ صاحب نے رانہ عظیم صاحب نے بیو اکرم صاحب نے بہت شاندار باتیں کی ہیں جو بچ گئی ہیں ہم یہ اسلم صاحب کر لیں گے میں 1979 میں میس کمیونکیشن کیا ڈاکٹر عبدالسلام خرشید مروم مسکین اجازی صاحب مروم وارث میر صاحب مروم مہدی حسن صاحب عارف نظامی صاحب حسنم مرزا صاحب یہ اس وقت کے ایک بہت نمائع اسادزہ بھی تھے اور بڑا نام بھی تھے اور ان تمام ناموں میں مختلف نظریات رکھنے والے لوگ تھے لیکن ان کا ایک بڑا مقام تھا ایک بڑی عزت تھی بڑا اعترام تھا لیکن ان کے جو لیکچر اور ان کا جو پڑھایا جانا اور اس کا طریقہ تھا اس وقت بھی اور آج بھی ہم اس پڑھائے جانے کو دیکھیں اور عملی صحافت کو دیکھیں اس میں ایک بڑا فرق ہے بلکل اسی طرح اس ملک میں جو اکمران جماتے ہیں ان کے قائدین جب اپنے اپنے دور کے سنیری کارنامے سناتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے ہی بہت اچھے ہیں گناہگار صرف ہمی ہیں لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں لیکن پریس فریڈم ہے ازادی صحافت ہے ازادی ظاہر رائے ہے ہمارا آئین ہے ہمارے ذابطیں ہیں ہمارا قانون ہے اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ہر چیز کو اپنے ایک صحیح رخ پہ رکھا جا سکتا ہے لیکن جب ان پر عمل نہیں کیا جاتا تو ہر دور کے اندر ازادی صحافت کے نام پر قدغنوں کے لئے نئے سے نئے قوانین تراش جاتے ہیں اور اسی سے ہی معاشرے کے اندر ایک کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے پھر ہماری سوسائٹی میں جو پولورائزیشن ہے اور ایک زہریلی پولورائزیشن ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک پوری شدت کے ساتھ تقسیم ہو گیا اور اس پولورائزیشن کی وجہ سے ذہن بند ہوئے ہیں فکر بند ہوئی ہے سوچیں بند ہوئی ہیں اور جو جہاں ہے وہ اسی دائرے کا پابند ہو کے رہ گیا ہے وہ کسی اور کی بات کو سننے کو تیار نہیں جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو اسی سے ہی انسان مبالغہ سننے کا عادی ہوتا ہے جھوٹ سننے کا عادی بنتا ہے اور اسی بنیاد پر ہر گروہ جو ہے کہ وہ اپنی اپنی مرضی کے ساتھ چیزوں کو فلوٹ کرتے ہیں اسی طرح جو ہماری مجموعی طور پر سماج میں معاشرے میں غیر ذمہ دارانہ رویے پیدا ہو گئے نیگٹیو سنس پیدا ہو گئی مجموعی طور پر پوری قوم کو ایک منفی رخ کی طرف لگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس میں کلائی میٹ چینج کا بھی تڑکہ لگایا ہے اگر ہم اس کا بھی جہدہ لیں کہ ایک عرصے سے موسمیاتی تبدیلی پر بیعث ہو رہی تھی اور اس چیز کو بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اور اس کا سدے باب ہونا چاہیے لیکن میڈیا یقینی طور پر اس پر غور کرے کہ ہمارے ملک کے وہ علاقے جہاں مسلسل سو سو گھنٹے تک بارش ہوئی ستر ستر اسی اسی گھنٹے تک بارش ہوئی جہاں پہاڑوں سے سلاوی ریلوں نے ہر چیز تباہ کر دی جہاں دریا کے بڑے ریلوں نے بستیاں آبادیاں تباہ کر دیں اور اسی طریقے سے آج بھی سندھ کے یا متاثرہ علاقوں میں دیکھیں تو ہر جگہ پانی کھڑا ہے اور لگتا ہے کہ ابھی کئی ماہ تک اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن لوگ اس چیز کا گلا کرتے ہیں کہ پورا میڈیا شہباز گل کیس پر لگا ہوا تھا اور وہ اس تباہی اور اس بربادی کی طرف متوجہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی بلوچستان میں بہت ہی ایک ہنگامہ خیزی تھی اور اسی طرح یہ شہب ملک اور سانیہ مرزا کی شادی ہوئی تو اس کا جس تفصیلات کے ساتھ چیزیں دکھائی گئیں مجھے اسی عرصے میں بلوچستان میں انہیں الہات میں جانا پڑا کہ بھی ہم کن حالات سے دو چار ہیں ہم کن کیفیات سے دو چار ہیں لیکن نیشنل میڈیا ان چیزوں پر کیوں توجہ نہیں دیتا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ازادی صحافت کا تحفظ بھی ضروری ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو دور تھا میں پنجاب انیورسٹری سٹورنڈ یونین کا صدر تھا اسلامی جمعیت طلبہ کا بھی ذمہ دار تھا اس وقت رائٹ کے لوگ جو ہیں کہ وہ بہت متاثر تھے ہم اس وقت بھی شامی صاحب کے الطاب قریسی کے زیاد شاہد کے اور ان سب قائدین کے جو بچے تھے کسی مسجد شہداد سے کوئی جلوس پھر نہیں نکلنے دیتا تھا ہم کندوں پر بٹھا کے ان کی آڑ میں جو ہے کہ جلوس نکالتے پھر زیاء الحق کا دور آیا تو لیفٹ کی پوری جو لاوی ہے یا لیفٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شدید متاثر تھے ہم اس وقت بھی ان کے حقوق کے تاپس کے لئے سڑکوں پر ہیں میں اپنی بات کو سمیٹ تے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اس حوالے سے ہماری صحافتی برادری نے ایک بہت شاندار کردار ادا کیا ہے ازادی صحافت کے لئے اپنے حقوق کے لئے لیکن صحافت کے میدان میں بھی جو میڈیا گروپس جو ہیں ان کے مالکان ہیں ان کی اپنی ترجیہ آتھ ہیں صحافت کی اپنی ترجیہ آتھ ہیں اور ریاست کے امور کی اپنی ترجیہ آتھ ہیں ان کے درمیان بھی کہیں نہ کہیں چیزوں کو بہام سمیٹنا ملانا اور اس کا رکھ تہہ کرنا ہو اسی طرح ہم دیکھیں کہ اس وقت ریاست چاروں اطراف سے خطرات کے اندر گری ہوئی ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں کہ وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں اسی طرح ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے وہ ہم سے ہماری آزادی اور خود مختاری چھین رہی عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے اسی طرح پورا پارلیمانی نظام خطرات سے دو چار عوام کوئی انتخاب صحیح نہیں ملتا حق اور سچائی پہ نہیں ملتا یہ وہ ہماری ترجیہات ہیں کہ ہماری اخلاقیات ہمارے ذمہ دارانہ روئی دم توڑ رہے ہیں یہ نیشنل لیڈرشپ کو اور نیشنل میڈیا کو اور یہ ذمہ دارانہ احساس رکھنے والوں کو نیشنل پرارٹیز پر اکٹھا ہونا ہوگا اور اس کے لیے ایک لائن برا کرنی ہوگی کہ اسے نہ فوج کرس کرسکے نہ سیول بیوروکریسی کرسکے نہ سیول سوسائٹی اور نہ ہی جو ہے کہ سیاست اس کو کرسکے اب یہ احساس کب پیدا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس احساس کو پیدا کرنا یہی میڈیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں وہ آزادی صحافت کا معاملہ ہو یا سماج کے اندر ایک ذمہ دارانہ رویہ اور کردار پیدا کرنے کا معاملہ ہو انشاءاللہ ہماری طرف سے ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ تعامن رہے گا بہت بہت شکریہ